اسلام علیکم ہائے ایوری وان کیا سے آپ لوگ آج ہم آپ لوگ کو بیٹ سٹ کی کورنر کی ڈیزائن کی پینٹنگ بتا رہے ہیں جس میں ہم نے یہ دو نمبر کا فلیٹ برش لیا ہے دیکھ سکتے ہیں دو نمبر کا فلیٹ برش ہے اور یہ فور کلر گرین ریڈ وائٹ اور مہرون یہ چاروں کلر ملا کے ہم پوری بیٹ سٹ تیار کریں گے تو سب سے پہلے آج ہم آپ کو یہ بڑی والی لیف ہے اس کی پینٹنگ بتا رہے ہیں اس میں کلی کی پینٹنگ بتا رہے ہیں لیف نہیں ساری پہلے ہم ریڈ کلر لیں گے اور اس سے لائن پہ آؤٹ لائن کریں گے ریڈ کلر سے دیکھ سکتا ہے کس طرح سے میں آؤٹ لائن کر رہی ہوں آؤٹ لائن کرنے سے ہوتا ہے کیا ہے کہ آپ کا کلر ہے نا ادھر ادھر نہیں فیلتا پہلے آپ آؤٹ لائن کریں لائن پہ اس کے بعد اندر پورا کلر فیل کریں اس طرح سے آپ بھی کوئی بھی بیگ سیٹ لوگ آور کچھ بھی پینٹ کر سکتے ہیں اب یہ پورا ریڈ کلر فیل کر لیں گے ہم پروپر اچھی طریقے سے اور اس کے بعد یہ ریڈ کلر فیل کرنے کے بعد ہم سائٹ پین مہرون سے شیڈ دیں گے دیکھیں یہ مہرون کلر ہے اور اس سے ہم ہلکا سا بریس میں لیں گے زیادہ نہیں لینا اس سے زیادہ ہو جائے گا اور ریڈ کلر کرنے کے بعد بریس پوچھ لیں اس کے بعد ہلکا سا مہرون کلر لے کے آؤٹلائن جو لائن ہے پینٹ چکی ہے اس پہ لائن دیں گے اور آؤٹلائن کرنے کے بعد بریس کو دباتے ہوئے شیڈ دیں گے جس سے وہ ریڈ اور مہرون دونوں مکس ہو جائے گا تو اس سے جو ہوتی ہے کیا ہوتا شیڈ دینے سے کی کلی جو ہے نا وہ نکھر کے آتی ہے ایسا لگتا ہے کہ ہاں کلی ہے اوپر کی سائٹ سے بھی شیڈ دیں گے اور اوپر کی سائٹ سے یہ جو کلی ہے نا اس کی پتی جو ہے لیف وہ نا ہم مری مری بتائے ہوئے جیسے مرا ہوا رہتا ہے نا اس طرح اس لیے اوپر کی درائنگ تھوڑی دیکھنے ہی رہی ہے اور اس میں پر یہاں پہ ہم دیئے ہیں باقی دیکھ سکتے آپ درائنگ کس طرح سے ہے یہاں پہ کی دیکھنے ہی رہی ہے کیمرا میں تھوڑی ہلکی چھپی ہے ایسے شیڈ دینے کے بعد ریڈ کلر فیل کریں گے اس طرح سے اور ہلکا سا جگہ چھوڑ دیں گے وائٹ اور وہ جو وائٹ جگہ چھوٹا ہوا ہے اس پہ سے ہم برش میں وائٹ کلر لیں گے برش پوچھ لے جائے گا پینٹ کرنے کو بھی کلر فیل کرنے کے بعد آپ کو برش پوچھنا ہوتا ہے اس سے پینٹنگ میں فنیشنگ اچھی آتی ہے اب وائٹ لیں گے اور اس پہ ہلکا سا برش کو دباتے ہوئے پورا شیڈ دیں گے اس سے ہماری کلی کی جو لیف ہے نا وہ موری ہوئی دیکھیں دیکھ سکتے ہیں کتنا مست لگ رہا ہے اگر برش میں پینٹ زیادہ لگ جائے تو اسے پوچھ لیجئے اسی طرح سے مت کیجئے اس سے اچھا نہیں بنتا ہے پینٹنگ دیکھیں ہم ایک لیف بتا دیئے ہیں اسی طرح سے ہم باکی لیف بھی کر لیں گے اسی طرح ہی کرنا ہے باکی لیف بھی دیکھیں پورا ہو گیا ہے اور بازو میں ایک چھوٹی سی کلی ہے وہ بھی ہم بتا دیئے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ پر کتنا اچھا لگ رہا ہے اب وائٹ گرین کلر لیں گے اور گرین کلر لینے کے بعد جو ہماری گرین کلر کا جو ہے دیئے ہمیں پتی اور ڈنٹل وہ سب ہم گرین کلر اس میں فیل کریں گے یہ ڈنٹل ہے اس میں ہم گرین کلر فیل کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ پتی سب جو دیئے ہوئے اس میں بھی پورا گرین کلر کو فیل کر دیں پہلے آٹلائن کر رہے ہیں اس کے بعد اندر کلر فیل کریں اگر آپ لوگ کو ہماری ویڈیو اچھے لگتی ہے تو لائک کریں کمینٹ کریں سبسکرائب کریں پلیز ہمیں سپورٹ کریں اور ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں اس طرح سے ہم پورا فیل کر لیا ہے گرین اور اب ہم اس میں ریڈ کلر لیں گے ہلکا سا بریش میں ریڈ کلر لیں گے اور اس کے بعد بیچ بیچ میں لائن دیں گے اور وہ لائن کو ہلکا سا دباتے ہوئے شیئر دے دیں گے اس طرح سے یہ کلی جو ہے بازو میں اس کی بھی ہم اسے بھی اسی طرح سے کر لیں گے ڈھیان دیکھیں کہ پہلے آپ کو لائن پہ دھیان دینی ہے لائن جو ہوتی ہماری ڈرائن کی اس پہ کلر فیل کریں جس سے ہمارے کلر جو ہے ادھر ادھر نہیں پھیلے گا اور ڈیزائن جو ہے نا وہ پروپ پر اچھی دیکھیں گے ایک دم ساپ ستھری اب یہ پروپ گرین فیل ہو گیا ہے اب اس میں شیئر دینے کیلئے ہلکا سا ریڈ کلر لیں گے اور سائٹ میں سائٹ سے نا لے کر سائٹ سے وہ ہلکا ہلکا آف لائن کریں گے اور شیئر دیں گے جیسے اس سے کافی اچھا لگتا ہے پتے میں بھی تھوڑی تھوڑی ایسی لگتے ہیں جیسے اوریجنل ہے